اپنے اندر موجود روشنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کامل یقین کے ساتھ اپنی بیتابی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اور جب اس روشنی کو ایک بار دیکھ لیا تو پھر اس دنیا کے معاملات ہمارے سامنے مدھم ہوتے چلے جاتے ہیں اگر ہم سمندر کو محض گھورتے رہیں تو ہم کبھی بھی موٹی تلاش نہیں کر سکتے ایک تجربہ کار غوطہ خور کی محنت درکار ہوتی ہے جو کی سمندر کی گہرائی میں جا کر قیمتی موٹیوں کو تلاش کرتا ہے خوشی کی چھوٹی سی رمک کو پانے کے لیے ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کرم کی محض ایک نگاہ کی ضرورت ہے اپنے پاس عظیم الشان صفات ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توازو کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے کوئی بھی انہیں پہلے سلام نہیں کر پاتا تھا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام میں پہل فرماتے تھے اور ایسا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توازو سے جھکی ہوئی ہوتی تھی میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں لیکن جون جون تم پختہ عمری کی جانب سفر کروگے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتا چل جائے گا خود کو طاقتور نہ سمجھنا بہتر ہے بھلے آپ اقتدار کے حوالے سے بہت زیادہ اختیارات کے مالک ہوں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سچ کی طاقت ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور دوسروں کا احترام کرنا یہ اچھی عادات ہیں لیکن یہ جان لینا بھی اہم ہے کہ ان کا استعمال کب اور کہاں کیا جائے اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی میں مشغول ہے تو اس سے عزت و احترام کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش درست نہیں در حقیقت جب کوئی شخص نماز ادا کرنے میں مشغول ہو تو اسے نظر انداز کر دینا ہی اس کے لیے سب سے زیادہ عزت و تقریم کے برابر ہے میں ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میرے بنائے ہوئے اسباب کے آسرے نہیں چھوڑا بلکہ میرے معاملات کو اپنے ذمہ لے رکھا ہے زندگی میں آپ جہاں بھی ہوں اور آپ کی ذہنی حالت جیسی بھی ہو محبت کرنے سے گریز نہ کریں اور اپنی ذات کو ہمیشہ محبت میں اولین رکھیں جب محبت آپ کی ذات کی حقیقت بن جائے تو زندگی اور موت دونوں ہی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی ایک مشعل کو تھامے ہوئے یہ سوچنا بےوقوفی پر مبنی ہے کہ اس کی مدد سے آپ سورج کو بہتر انداز میں دیکھ پائیں گے جبکہ اگر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے تو پھر مشعل کی کیا ضرورت ہے آپ دن رات دنیاوی آسائشوں اور سکون کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ قائم رکھنا ناممکن ہے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے تمام اعمال جیسا کی نماز، روزہ، صدقات، خیرات کو ایک میزان میں تولہ جائے گا لیکن جب رحمدلی کا میزان ہوگا تو یہ آسمان کے ترازو کو حیرت میں ڈال دے گی کیونکہ اس کا وزن کرنا ناممکن ہوگا چنانچہ رحمدلی کو اپنی زندگی کا سب سے اہم پہلو بنا لیجئے اگر اپنی فطرت میں رحمدلی کا ایک ذرہ بھی ملے تو اس کی پرورش کیجئے تاکہ اس کی کسرت ہو سکے جب آپ اپنے بھائی میں کوئی عیب پائیں تو ہوشیار رہیں کیونکہ وہ خامی آپ میں بھی ہو سکتی ہے جان لیں کہ یہ آپ کی اپنی کمزوری بھی ہو سکتی ہے جس کا الزام آپ اس کے سر دے رہے ہیں دنیا ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر چیز کو واپس منعکس کرتا ہے موسیقی